ختم قادریہ شریف ماشاءاللہ بڑے احتمام سے پڑھا جاتا ہے اور بڑی تعداد عوام لسنت اس میں شرکت کرتی ہے تو یہ کب سے پڑھا جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے بھی یہ ورد کیا یہ عورات یہ وظائف پڑھے ان کا معمول رہا جو آپ نے سوال فرمایا کہ ختم قادریہ شریف تو الحمدللہ یہ ہمارے اسلاف کا بزرگوں کا طریقہ ہے جو کہ حضور شہن شہ بغداد حضور شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نام سے منصور ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے اگر آپ غور فرمائیں ختم قادریہ شریف کے اندر آغاز بھی درود ہے اور اقترام بھی درود ہے سبحان اللہ اور اس دوران میں الحمدللہ جو ختم قادریہ شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر ہوتا ہے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سغاثہ پیش کیا جاتا ہے محبوب کی یاروں کا ذکر ہے محبوب کی گھر والوں کا ذکر ہے حضور شیح انشاء بغداد حضور شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے اور پھر اس کے بعد سورہ یاسن شریف کی تلاوت کی جاتی جو قرآن کا دل ہے اور ان سارے وسیلوں سے پھر رب کی حضور جب انسان دعا کرتا ہے تو میرے رب ضرور کرم فرماتا ہے میں نے مختصر کر دیا حضور فرماتے جس گھر میں بیماریاں رہتی ہیں اس گھر میں اگر یہ ختم قادریہ شریف پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیہ بیماریاں دور فرما دیتا ہے اگر گھر میں آسیب کا مسئلہ ہے اور بدنظری کا معاملہ رہتا ہے برکت نہیں ہوتی اگر گھر میں ختم قادریہ شریف پڑھا جائے ان بزرگوں کے ناموں کی برکت سے اللہ رب العزت ضرور اس گھر پر فضل فرما دیتا ہے کوئی لا علاج مریض ہے ٹھیک نہیں ہو پا رہا تو فرمایا بزرگوں نے ان کلمات کو پڑھ کر اگر پانی پر دم کر کے اس کو بلا دیا جائے تو میرے رب اس کو ضرور شفا عطا فرما دیتا ہے تو ختم قادریہ شریف ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور الحمدللہ یہ اشاق کا وظیفہ ہے جس طرح بھی ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے چونکہ اس میں قصیدہ غوثیہ شامل ہے اس میں سے کئی اثار کا تذکرہ فرمایا تو حضور غوث پاک رضی اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں جو اثرار رموز ہیں نا اگر میں پہاڑوں میں ڈالوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اگر میں سمندروں پہ ڈال دوں تو خوشگ ہو جائے فرماتے ہیں اگر میں آگ پہ ڈال دوں تو وہ ٹھنڈی ہو جائے فرماتے ہیں کہ اگر میں مردوں پہ ڈال دوں لقامہ بھی قدرت المولا تعالی وہ مردے بھی کھڑے ہو جائیں میں کہا کرتا ہوں کہ حضور شہن شایف بغداد حضور شیخ عبدالقادر جلانی رتی اللہ مردوں کو زندہ کرنا تو آپ کے قدموں میں بیٹھنے والوں کی شانے ہیں کیا کہنے اللہ مردوں کو زندہ کرنا مردوں کو زندہ کرنا تو آپ کے قدموں میں بیٹھنے والوں کی شانے ہیں میں پھر وہی جملہ کہوں گا کہ غوثے پاک غوثے پاکی ہیں مقام والا ہی مقام والے کو سمجھتا ہے میرے امام سے پوچھے کیا انداز ہے فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت میرے گلے میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا حضرت سلدان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھیں فرماتے ہیں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا تکرسا میرا میرا ہو مولانا جامیر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں بس یہی کافی ہے کہ آپ حسنی حسینی سید سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں